اسلام علیکم میں اجاز احمد شریمہ کا کرناٹک سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے اکثر یہاں پہ جمعہ کی جو عظام پہلی ہوتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں اور دعا بھی پڑتے ہیں ثانی جو عظام ہوتی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں اور عظام کے بعد آدھے گھنٹھے یا پیتہلیس منیٹ تک امام صاحب اردو میں بیان دیتے ہیں اس بیان کے درمیان خاموش رہنا چاہیے یا کوئی ذکر و اسکار یا درود شریف پڑھنا چاہیے مہربانی سے اس سوال کا جواب فرمایا دیں بڑی عنایت ہوگی اسلام علیکم ہمارے ایک بھائی صاحب ان کا سوال ہے کہ جمعہ کی دن دو عظام ہوتی ہے تو ازان کا جو جواب دینا ہے وہ پہلی ازان کا جواب دینا ہے یا دوسری ازان کا جواب دینا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ جمعہ کے دن دو ازانوں کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے جمعہ کے دن بھی جمعہ کے لئے صرف اور صرف ایک ازان ہونی چاہیے یہ جو لوگ دو ازان دلواتے ہیں وہ اصل میں پہلی ازان اطلاع کے لئے آگاہ کرنے کے لئے اس مقصد کے تحت دلوائی جاتی ہے لیکن واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں رہی بات جواب دینے کی تو ظاہر ہے کہ جو دوسری ازان ہے وہی اصل میں اصل ازان ہے یعنی خطبے سے متصل جو ازان ہوتی ہے وہی اصل ازان ہے وہی سننے سے ثابت ہے اس لئے اسی کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہونی چاہیے لیکن اگر کہیں یہ سسٹم رائج ہے دو دو ازان ہوتی ہے اور آدمی دونوں سنتا ہے تو چلیں دونوں کا جواب دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ صرف کسی ایک ہی ازان کا جواب دینا ہے آپ دونوں ازان کا جواب دیجئے لیکن جو اہمیت ہے اور جو فضیلت ہے اور جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ خطبے سے متصل جو ازان ہوتی ہے وہی اصل ازان ہے اس لئے اس کی طرف آپ کی توجہ ازادہ ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ازان کے بعد اردو میں کچھ نصیحت کرتے ہیں واز کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کیا وہ بڑھ کے سننا چاہیے یا اس بیچ میں درود و سلام کچھ پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے غالباً آپ کسی ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اصل خطبے سے پہلے اردو میں کوئی واز نصیحت کی جاتی ہے جو اصل خطبہ ہوتا ہے شاید وہاں پہ عربی میں ہوتا ہوگا اور پہلے کوئی واز نصیحت ہوتی ہوگی یعنی پہلے ازان کے بعد کچھ حصہ ہوتا ہوگا تو دیکھئے اگر اصل خطبہ ہوتا ہے یعنی ازان سے متصل جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو جو اصل خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے کے وقت تو بہت سخت تاقید ہے کہ خاموشی سے آپ کو سننا ہے یعنی بہت ہی سخت تاقید ہے سامین کے لیے کہ انہیں پوری خاموشی سے خطیب کو سننا ہے اس دوران کوئی آواز نہیں نکالنی ہے کوئی حرکت نہیں کرنی حتیٰ کہ اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہو کوئی بات کر رہا ہو تو وہ بھی امام اور خطیب اس کو سمجھائے گا مقتدیوں کو وہاں بھی اختیار نہیں ہے کہ اس معاملے کو ڈیل کریں وہ وہ امام اپنی طور سے دیکھے گا سبھا لے گا اس کو تو خطبے کے جہاں تک کی بات ہے تو وہاں بہت سخت تاقید ہے اور یہ خطبہ چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو یہ ذہن میں رکھیں اصل جو خطبہ ہے چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو حکم وہی ہے پوری خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے لیکن کہیں کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ خطبہ وہ عربی میں دیتے ہیں مختصص خطبہ اور اس سے پہلے واز اور نصیحت کے نام سے اردو میں خطاب کرتے ہیں تو اگر آپ کا معاملہ اس طرح کا ہے آپ ایسے واز اور نصیحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی چونکہ دین کی بات ہوتی ہے کوئی اچھی بات بتا جاتی ہے اس کو بھی غور سے سننا چاہیے اصل جو مجلس کا جو عدب ہے واز و نصیحت کا جو عدب ہے کہ سکون سے سننا چاہیے یاد رہے کہ ہم اس چیز کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ آزان کے بعد عربی میں ایک خطبہ بھی ہوتا اس سے پہلے بیٹھ کے آپ اردو میں نصیحت کریں اس سے بہتر آپ وہی جو عربی میں بولنے والے اسے ایک اردو میں بولیے لیکن یہ دو خطبہ جو دیا جا رہا ہے ایک عربی میں ایک اردو میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے لیکن جہاں تک عداب مجلس کی بات ہے اس سے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے کوئی اور خطبہ ہو کوئی اور مجلس ہو کوئی اور درس ہو کوئی اور تقریر ہو تو خطبے کے علاوہ جو دیگر واز کی نصیحت کی ملسے ہوتی ہیں اس میں وہ سختی تو نہیں ہے جو خطبے کے لئے ہے لیکن بہرحال اس میں بھی عدب کا تقاضی ہے احترام کا تقاضی ہے کہ آدمی خاموشی سے سامنے والے کی بات سنیں اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے فَسْتَمِعُ لَهُ وَعَنْسَتُو تو اسے سنو اور چھپ رو یہ عدب ہوتا ہے قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے حدیث پڑھ جائے تو اس کو بھی اسی طرح سے سننا چاہئے خاموشی کے ساتھ ہمارے کچھ بھائیوں نہیں اس آیت کو اٹھا کے لئے جا کے مقتدی پر فٹ کر کے رکھا ہے کہ جب امام سور فاتحہ پڑھے تو تم چھپ چاپ پیچھے بڑھ کے سنو حالانکہ سور فاتحہ پڑھنے کے لئے الگ سے حدیث میں حکم موجود ہے یہ مقتدی بھی سور فاتحہ پڑھے گا اور اس آیت میں سور فاتحہ وغیرہ کا ذکر نہیں اس آیت میں عام ایک اصول بتا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن آپ کو سنا جا رہا ہے تو آپ اس کو خامشی سے سننا چاہیے تو کبھی بھی خطبہ ہو غیر خطبہ ہو کوئی بھی مجلس ہو اگر آپ کو قرآن سنانے کے لئے کسی نے بٹھایا ہے اور آپ اسی نیے سے بیٹھے ہیں تو اب وہاں پہ آپ کو قرآن ہی سننا چاہیے حدیثی سننا چاہیے جو دین کی باتیں وہی سننا چاہیے اس میں کوئی اور حرکت نہیں کرنا چاہیے یہ جو آپ نے کہا ہم بیچ میں درور پڑھ سکتے نہیں بھئی کیوں درور پڑھیں گے آپ وہاں پہ بھئی آپ کو وہاں بٹھا کے کوئی شخص واض و نصیت کر رہا ہے تو آپ وہ سنئے ہاں واض و نصیت کے درمیان اللہ کے نبی سم کا نام آتا ہے تو ٹھیک ہے آپ درور پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اس کا خطبہ نہیں سنیں گے اس کی بات نہیں سنیں گے اس کی نصیت نہیں سنیں گے اور بیٹھ کے آپ درور پڑھیں گے ذکر و اذکار کریں گے تو بھئی آپ وہاں کیوں بیٹھیں چلے جائیں وہاں سے اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے ذکر و اذکار کرنا درود پڑھنا بہت اچھی بات درود پڑھنا بہت سواب کا کام ہے ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی بہت سواب کا کام ہے لیکن اس کے لئے الگ جگہیں ہوتی ہیں الگ مقامات ہوتے ہیں اب آپ کسی کی بات سننے کے لئے بیٹھیں اب وہاں پہ آپ ذکر و اذکار کریں تو یہ مناسب نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے تعلق سے جہاں تک اذان کا مسئلہ ہے تو آپ دونوں اذان کا جواب دیجئے لیکن یاد رہے کہ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ ایک ہی اذان ثابت ہے رہی بات یہ ہے کہ جب خطبہ ہو رہا تو ہم بیٹھ کے خطبہ سنیں گے یا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں تو دیکھیں خطبہ چاہے اصل جمعہ کا خطبہ ہو یا واضح و نصیت کی مجلس ہو جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس سسلے میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ واضح و نصیت کی وہ مجلس نہیں ہونے چاہیے اصل خطبہ ہونے چاہیے لیکن اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو چاہے وہ خطبہ ہو چاہے یہ واضح کی مجلس ہو اس کے جو آداب ہوتے ہیں وہ یہ کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے رہی بات درود کی ذکر و اذکار کی تو اس کے لئے بہت سارے اوقات ہیں وہاں پڑھنا چاہیے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت اچھی عبادت ہے واضح جب ہو رہا ہو نصیت ہو رہی ہو خطبہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں